زلحج حج والا مہینہ قرآن مجید میں اس مہینے کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے وَالْفَجْرِ وَالَيَعْلِنْ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَطْرِ یہ جو آنے والا مہینہ ہے زلحج کے جو پہلے دس دن ہیں اور پھر ان دس دنوں میں جو نو زلحج کا دن اور پھر دس زلحج کا دن یہ اپنے دامن میں بہت بڑی عظمتیں رکھتے ہیں ویسے تو پورا مہینہ ہی اپنے دامن میں عظمتیں رکھتے ہیں لیکن یہ دو دن یومِ عرفہ کا دن اور یومِ نہر کا دن بہت زیادہ اپنے درمیان فضیلتیں اور برکتیں جو ہے وہ سمائے ہوئے ہیں حدیثِ مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا زلحج کے جو پہلے ایام ہیں حضرتِ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں اللہ تعالی نے فرما اللہ تعالی کا حدیثِ مبارکہ میں حضرتِ جابر بن عبداللہ یہ فرمان نکل کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی دن آئے ہیں سب سے بہترین جو دن ہیں وہ زلحج کے پہلے دس دن ہیں زلحج شریف کے پہلے دس دن جب سے اللہ تعالی نے دنیا کو بنایا ہے یہ تمام مہینوں میں یہ سب سے بہترین دن ہے کسی نے پوچھا کہ علماء اس پہ بحث کرتے ہیں فقہائے کرام کہ رمضان المبارک کا آخری اشرہ زیادہ افضل ہے یا زلحج کا پہلا اشرہ افضل ہے علماء فرماتے ہیں رمضان المبارک کے آخری اشرے کی جو راتیں ہیں وہ بہت زیادہ فضیلت والی ہیں اور زلحج کے جو پہلے دس دن ہیں یہ دن بڑی فضیلت والے ہیں ہمارے ہاں قربانی کی خریداری میں یا عید کی شاپنگ میں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون سے دنوں میں چل رہے ہیں یہ دن بڑی فضیلت والے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ کسرت سے یومِ عرفہ کے دن اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ساٹھ لاکھ یا ستر لاکھ یا ایک کروڑ کے قریب حجاجِ کرام میدانِ عرفات میں ہوتے ہیں یومِ عرفہ کے دن نوزِ الحج کو تو وہ کتنی زیادہ دعائیں کرتے ہیں وہ صرف اپنے لئے دعائیں نہیں کرتے اپنے خاندان کے لئے اپنے دوستوں کے لئے اپنی قوم کے لئے اپنے ملکوں کے لئے پوری امت کے لئے وہ دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتا یومِ عرفہ کے دن کسرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ام المومنین حضرت عاشد و صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں کہ نوزِ الحج کا دن ایسا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کسرت سے اہلِ ایمان کی بخشش فرما دیتا ہے یہ وہ مہینہ ہے زی الحج کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں حج ہے اس مہینے میں قربانی ہے اس مہینے میں ایامِ تشریق ہیں کہ یہ جو نوزِ الحج سے تیرہ زی الحج کی اثر تک ہم ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیراتِ تشریق پڑھنا یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے اس نے ایک مرتبہ کم از کم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ہے اور حدیثِ مبارکہ میں ہے کہ جس نے پابندی کے ساتھ تکبیراتِ تشریق کو مکمل کیا یعنی نوزِ الحاج کی نماز صبح کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی پھر تیرہ زی الحاج کی اثر تک یہ جو درمیان میں دن ہیں ان دنوں میں ان کی کوئی بھی نماز جماعت سے قضا نہ ہوئی اس نے احتمام کیا کہ نوزِ الحاج سے اثر کی تیرہ زی الحاج کی اثر تک نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر ہر نماز کے بعد تکبیراتِ تشریق پڑھی تو اثر تیرہ زی الحاج کی اثر کے وقت جب وہ آخری مرتبہ تکبیراتِ تشریق پڑھ رہا ہوگا اس وقت وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اس مہینے میں کتنی برکتیں ہیں حاج کرنے والے لوگ خوش نصیب اس وقت ہرمین شریف اہن میں ہیں کسر سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کسر سے ان کے گناہوں کو بخشا جاتے ہیں وہ بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں اور پھر نوزِ الحاج کا ویسے تو ان نو دنوں میں ہی روزوں کی بڑی قص جو ہے فضیلت ہے جامعہ ترمزی شریف حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے زی الحاج میں روزے رکھے گویا اس نے ایک روزہ رکھا زی الحاج میں ایک روزہ گویا اس نے پورا سال روزے رکھے پورے سال کے روزوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے اسے عجر عطا فرماتے ہیں اگر نو دن آپ روزے نہیں رکھ سکتے کم از کم یومِ عرفہ والے دن نو زی الحاج کو ضرور روزہ رکھیں اس میں روزے کی بڑی برکت ہے زی الحاج کے جو اعمال ہیں اس مہینے کے وہ یہی اعمال ہیں اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے آپ حاج کے لیے جائیں جو حاج کے لیے احباب گئے ہوتے ہیں وہ وہاں جا کے عمرہ بھی ضرور ادا کریں عمرہ کریں پھر عمرے کے ساتھ ہی وہ حاج کی ادائیگی کریں اور اکثر ہمارے ہاں جو حجاج جاتے ہیں وہ عمرے کے ساتھ ہی حاج کرتے ہیں اور پھر اس مبارک مہینے میں کسرہ سے دعاوں کا احتمام کریں عامالِ صالحہ کسرہ سے کریں یہ اس مہینے کے عامال ہیں عامالِ صالحہ کسرہ سے کیوں کریں کہ اس وقت پوری دنیا سے حجاجِ کرام وہاں حرمین شریفین میں ہیں اور وہ حاج کی ادائیگی میں ہوتے ہیں اور ان کا کوئی لمحہ بھی گناہوں میں نہیں گزر رہا ہوتا بلکہ وہ کسرہ سے عبادت میں ہوتے ہیں ہر وقت وہ حاج کے جو مناسق ہیں ان کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو جو لوگ حاج پہ نہیں جا سکے وہ پیچھے رہ گئے ہیں میرا نہیں خیال کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں پورے ملکوں سے پوری دنیا سے جہاں کہیں بھی حجاجِ کرام حاج پہ پہنچیں ان کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار آئیز و اقربات و پیچھے ہوں گے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے بھی کئی جاننے والے حاج پہ ہیں جب وہ کسرہ سے نیک عامال کر رہے ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم پیچھے نہ رہے ہم بھی یہاں رہ کے کسرہ سے نیک عامال کا احتمام کریں اور عامالِ صالحہ کو ان تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ جن جگہوں پر ہیں اور وہ جو اوقات ان کو حاصل ہیں اور جس فریضے پر وہ گئے ہوئے ہیں ان کے عجر کو تو نہیں پہنچ سکتے ہم لیکن کم از کم مکمل طور پر پیچھے نہ رہ جائیں ہم کچھ نہ کچھ نیکیاں کریں تاکہ جو رحمتیں اللہ تعالیٰ کی برس رہی ہیں ہم ان کو سمیٹ سکیں اس زل حج کے مہینے میں سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنے کوشش کرنی ہے کسرہ سے روزے رکھیں کیونکہ حجاج کرام جا چکے ہیں میرے خیال میں شاید ہی کوئی لوگ ہوں گے جو ابھی حج پہ جانے والے رہتی ہوں لیکن تقریباً جو ہے وہ حجاج کرام ہرمین شریفین میں پہنچ چکے ہیں دوسرا جو ہمارا کام یہاں پہ کرنے والا ہے اس مبارک مہینے میں روزوں کے ساتھ ساتھ نیک عامال کسرہ سے کریں اور پھر توبتاً نسوحہ کریں علماء نے لکھے کہ جو بندہ نوز الحاج سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لیتا ہے جیسے اللہ حجاج کرام کو گناہوں سے ستھرا کر دیتا ہے ان دنوں میں جس نے سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لی توبتاً نسوحہ کر لی اللہ اسے بھی گناہوں سے ستھرا کر دیتا ہے اور جو اس میں ہمارے لیے سب سے بڑی جو نیکی ہے سب سے بڑا جو عمل ہے وہ قربانی ہے اگر آپ صاحبِ استطاعت ہیں تو آج سے ہی قربانی کی فکر میں لگ جائیں اور قربانی کی خریداری میں لگ جائیں اس مبارک مہینے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ جتنے بھی پیسے ان دنوں میں خرچ کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ پیسے پسند ہے جو قربانی کے جانور پہ خرچ کیے جاتے ہیں آپ اپنے پیسوں سے جتنی مرضی بڑی نیکیاں کر لیں غربہ میں تقسیم کر لیں مساجد اور بدارس میں تقسیم کر لیں اور کوئی رفاع آمہ میں خرچ کر لیں جتنی زیادہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں یا اولاد پہ خرچ کر لیں اہل و ایال پہ خرچ کر لیں گھر والوں پہ خرچ کر لیں یہ بھی عجر ہے یہ بھی سواب ہے لیکن اللہ کے ہاں آپ کے سب سے زیادہ جو پیسے پسندیدہ ہیں وہ پیسے پسندیدہ ہیں جو آپ قربانی کے جانور پہ خرچ کرتے ہیں قربانی تمام امتوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے میں نے جو قرآن مجید کی سورہ حج کی آیتیں مبارکہ پڑھئیے کوئی امت ایسی نہیں آئی جسے قربانی کا حکم نہ دیا گیا ہو قربانی بہت بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا عجر ہے اور یہ قربانی ہمارے لئے ایک دین کی روح ہے ہمارے زندگیوں میں ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم کوشش کر کے ہر سال قربانی کریں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں حجرت فرما کے ابتدائی جو سال ہیں مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے وہ معاشی لحاظ سے کمزور تھے کیونکہ گھر بار یہاں چھوڑ دیا تھا وطن بھی چھوڑ کے گئے کاروبار اور بزنس بھی چھوڑ کے گئے معاشی حالات کمزور تھے لیکن اس کے باوجود دس سالہ دور مدینہ میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سال میں قربانی ضائع نہیں ہوئی ہر سال حضور نے قربانی فرمائی ہے بلا ناغہ بغیر کسی سال وقفے کے ساتھ کوئی وقفہ نہیں فرمایا ہر سال حضور علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی ہے